حضرت یوسف اخترالحباس انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہداکے بخشش کے جلد سوم صفحہ نمبر سانتیس پر ام المومنی حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شانے میں گستاکی کی ہے حضرت ہداکے بخشش میں دیکھ کر بتائیں یہ ایک دیوندی کا دعویٰ ہے جوابنات فرما دیں ہداکے بخشش کے تیسرے حصہ تو آلہ حضرت کے زمانے میں چھپا ہی نہیں تھا بہت دن کے بعد مولانا محبوب علی صاحب کچھ اشعار اکٹھا کیے اور انہوں نے اس کو چھپوایا اور اس میں یہ اشعار چھاپے گئے پھر جب مولانا محبوب علی صاحب سے پوچھا گیا یہ اشعار آپ نے کہاں سے حاصل کیے تو انہوں نے پیلی بھیت کے کسی ایک کام آدمی کا حوالہ دیا تو اس کے پاس یہ اشعار ملے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ اشعار علیہ حضرت کے نہیں ہیں تو مولانا محبوب علی صاحب نے علال اعلان ایک بہت بڑی کانفرنس میں ان اشعار سے توبہ کیے اور یہ توبہ دیوبندیوں کے سامنے مناظرے میں بھی پیش کر دی گئی ہے اور بڑی بڑی کتابیں مثلا فتاوہ مفتی آزم میں حضور مفتی آزم ہن نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ مولانا توبہ کر چکے ہیں اور اپنی برات کے اظہار کر چکے ہیں کہ یہ اس اشعار علیہ حضرت کے نہیں مجھ سے گلتی ہوئی کہ میں نے ان کی طرح منصوب کیا جس سے میں توبہ کرتا ہوں اور قرآن پاک میں وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتا ہے مگر دیوبندیوں کا درجہ اور مرتبہ اتنے عروض پر ہے کہ دیوبندی توبہ کے بعد بھی توبہ نہیں قبول کر رہے ہیں کیوں قبول کریں گے؟ اس لئے قبول نہیں کر رہیں گے کہ اگر یہ قبول کر لیں گے تو دنیا کہے گی کہ جس طرح ان سے گلتی ہوئی انہوں نے توبہ کر لیا اسی طرح تم سے کفریات ہوئے اور تم جو ہے تو توبہ کر لو تو ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے مگر ان خبیصوں کو یہ کہاں سوچتا ہے اپنے کفر قطعی کو چھپانے کے لیے توبہ کے بعد بھی اتراز کیے جا رہے ہیں آپ مزید تفصیل کے لیے فتاوہ مفتی آزم اور نائب مفتی آزم شاری بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الک صاحب کی کتاب تحقیقات حصہ اول میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا گیا ان کا توبہ نامہ بھی شائع کر دیا گیا توبہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود توبہ کو حکم دیا توبہ قبول کرنے کا بھی اعلان فرمایا تو جب آدمی توبہ کر لے اور حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ایبو من ازم بے کمن لازم بلہو آدمی جب توبہ کر لیتے تو ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں مگر آپ دیوبندیوں سے پوچھئے کہ جب انہوں نے توبہ کر لیا تو اس کے باوجود ان کی طرف اس چیز کو منصوب کرنا حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ توبہ کے بعد بھی جو گناہ کو مرتقیب کی طرف منصوب کرتا ہے وہ اسی گناہ میں مرنے سے پہلے پہلے ملویس ہو کے مرے گا مگر دیوبندی تو پہلے سے اسے بڑے گناہ میں ملویس ہیں اور اسی پر مر بھی رہے ہیں توبہ کی ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اسی لئے یہ مرے جا رہے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق کیوں ہو گئی خلاصہ یہ کہ اشار آلہ حضرت کے نہیں جس نے آلہ حضرت کی طرف منصوب کیا والا لیلان توبہ کر چکے ہیں ان کی توبہ مطبر کتابوں میں چھپی ہوئی ہے لہٰذا آپ 111 مطبع پڑھ کے دیوبندیوں کے سینے پر دم کیجئے